موسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر سرطاج عزیز نے کہا ہے کہ فوج اس مک کی حقیقت ہے اور نواز شریف کو اس کا احساس ہے نواز شریف دہشتگردی اور کوٹ جیسے چلنجز سے لڑنے والی فوج کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں فوج سیاست میں اپنی بالا دستی بنائے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سیاست میں آئے لیکن جلد سوچ بدل گئی تھی نوے گورنر جلانی انہیں وزیر خزانہ کے طور پر لائے تھے اور پھر وہ وزیر آلہ پنجاب بنے پہلی دفعہ جب مجھے محسوس ہوا کہ جب نوے کی دہائی میں ہماری حکومت بنی تو دس دن گزر گئے تھے اور اسحاق خان انہیں بلا نہیں رہے تھے وہ میرے گھر آئے تھے مریسے لاہور جاتے ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اسحاق خان سے کہیں کہ ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں کے حکومت کس کی ہوگی نوے کی دہائی میں نواز شریف نے تیکر لیا تھا کہ اب سویل بالا دستی کی جنگ لڑنی ہے کیونکہ سویل بالا دستی کے بغیر نظام نہیں چل سکتا ثابت مشیر خارجہ نے کہا کہ آئیڈیل جمہوریت اور سویلین سپرمیسی کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑھیں گی اور سخت فیصلے بھی کرنا پڑھیں گے جب ہی ہم نے جمہوری اصولوں سے انحراف کیا تو مرک کو نقصان ہوا ہے مشرقی پاکستان کا جو سانیہ تھا وہ ہمارے جمہوری نظام کو قائم نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ تھی جب پاکستان بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہزار نو سو پچپن میں آئین سازی پہلے تو تاخیر کا شکار ہوئی انڈیا نے اپنا آئین ایک ہزار نو سو پچاس میں بنا لیا تھا اور ہم ایک ہزار نو سو چھپن تک اپنا آئین ہی نہیں بنا سکے ایک سوال کے جواب میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے آخری دور میں سیول ملٹری تعلقات میں تناؤ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو غلط فہمی اور میس ٹرسٹ تھا وہ چلتا رہا انہوں نے کہا کہ ہمارا جمہوری نظام صرف ملٹری رول کی وجہ سے خراب نہیں ہوا بلکہ ہمارے اپنے رویے بھی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ سیاسی نظام ابھی انڈر ڈولیپ ہے اور اس میں لسانی اور مذہبی تفریق کی وجہ سے بہت زیادہ تضادات ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اب بھی ہمارا مرکز فعال ہے صرف ریسورسز کی کمی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ ریسورسز بڑھیں ہمارے وقت میں ٹیکسز بارہ سلیش تیرہ فیصد تھے جو اب دس فیصد رہ چکے ہیں سیاسی ادم استحتام اکنامک خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے پچاسی کے بعد سے جمہوری عمل بحال ہوا ہے لیکن کس حکومت نے اپنی مدد پوری کی ہے پارٹی نے کیا تو لیڈر نے نہیں کیا ہمارے ہاں جمہوری نظام کو تسلسل نہیں ملتا جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں